ستر سار سے ہم لوگ سیاست کر رہے ہیں غلام آباس بخاری سب بڑے دیوان انتہا ہی ہمارے لئے قابل احترام ہے آٹھ میں جو میرا الیکشن ہے نا اس کی محرومہ ساس نے کمپین کی نے مجھے لڑوایا انہوں نے کچھ لوگوں نے سپیشل سیٹ کی آفر کی لیکن میں نے نام آنی میں نے کہا جی میں الیکشن کی طرف جاؤں گی میاں صاحب نے کہا انہوں نے کہا بہن وہ میری بڑی عزت کرتے ہیں انہوں نے کہا بہن الیکشن بڑا مشکل ہوتا ہے میں کہا سر کوئی بات نہیں ہے میں آپ کی پارٹی سے الیکشن لڑنا چاہتی ہوں رب کی ذات میں کہ جانتی ہے کہ کون جیتے گا کون ہارے گا یہ سارے کٹھے ہو گئے گلانی صاحب کے ساتھ آپ کو چھوڑ گئے بس وہ گلانی صاحب کے ساتھ کٹھے ہو گئے انتہائی قابل احترام وہ کیونکہ وزیراعظم تھے اس وقت پچھتے ہیں انتہائی قابل احترام جلال پر کی جو غیور عوام ہے انہوں نے اتنا میرا ساتھ دیا جو میسج کنوے ہوتے تھے میاں شباز شریف صاحب کو وہ کہتا تھے جی سات آٹھ ہزار سے بی بیو پر ووٹ بھی لیں گی لیکن اس رب تعالیٰ کی ذات کا شکر ہے اس کے باوجود میں نے پتہ نہیں بتیس یا تیس ہزار ووٹ لیے اب ایکچول مجھے نہیں یاد میاں صاحب نے بڑا اپیشیٹ کیا مجھے انہوں نے فانڈز بھی بہت دیئے بہت زیادہ یہ سارا سیوریج کا کام جو ہوا پڑا ہے یہ سارا میں نے کرایا پچاس کروڑ یا پتہ نہیں کتنا تھا اس ٹائم انہوں نے مجھے دیا میاں صاحبان نے اس کے بعد دی میں نے تیرہ کا الیکشن لڑا ماشاءاللہ اس میں بھی میں جیت گئے اللہ کے پچھلو کرم سے پھر میں نے اٹھارہ کا الیکشن لڑا نون لیگ کا ٹکٹ لینا بہت مشکل کام تھا اللہ نے میری عزت رکھی نون لیگ والوں کے سامنے میاں صاحبان ساروں کے سامنے میں سرک روئی میں الیکشن لڑی تھی ادھر کسی کوئی خاتون کا کوئی کنسپٹ نہیں برحال ان جلال پور والوں کی میرے اوپر بڑی مہربانی ہیں میری ساتھ پیڑیاں لگا دینا وہ ان کا نشکریہ دا کر سکتی ہیں رغمہ مشتاق لانگ صاحبہ جس طرف اپنا وزن ڈالیں گی نا سیاست وہی رخ اختیار کرے گی دوہزار چوبیس کا الیکشن ہے دوہزار چوبیس میں چلی جائیں تو وہاں پہ دیوان عباس صاحب ہیں دیوان عاشق کے بیٹے اور دوسرا نام آپ کا لیا جاتا ہے کیا صورتحال بننے جا رہی ہے یہاں پہ دیوان خاندان ایک پرانا سیاستدان خاندان ہے اور وہ الیکشن جیتے بھی آئے ہیں اچھا اللہ ادھر سے نون بھی کلین سویپ کرے گی میں اب یہ چاہتی ہوں کہ میرا بیٹا آجائے چوبیس کا الیکشن ہے یہ تو آپ لڑیں گی نا پھر اس کے بعد جو اٹھائیس کا الیکشن ہوگا یا جب بھی ہوں گے پھر اس کے بعد قرار لانگ صاحب کو آپ میدان میں اتاریں میں ان کی تابدار ہوں اب وہ سپرد کرنا چاہتی ہے میرا بیٹا جو ہے ہر چیز اس کی میرے پاس امانت ہے میری آج بھی ہر چیز اس کی ایک ایک پائی ایک ایک چیز ان کی میرے پاس لکھتی ہے ٹھیک ہے میں دیکھیں میں جی جی مجھے امانت ملی نا حد جی جی وہی میں کہہ رہوں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پبلک پوائنٹ میں آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ساؤت پنجاب کی قابل فخر سینئر ترین خاتون سیاستدان محترمہ نغمہ مشتاق لانگ صاحبہ بہت ساری خواتین کے لیے رول مادل ہیں پاکستان مسلم لیگ نواز کا قیمتی سرمایہ ہے اور ان کی پارٹی سے کمیٹمنٹ لازوال بے مثال اور قابل رشک ہے اور وہ اس حلقے سے تین دفعہ ممبر صوبائی اسمبلی منتخب ہو چکی ہیں ان سے بات کریں گے جلال پور کی سیاست کے حوالے سے کہ دو ہزار چوبیس کے الیکشن میں جلال پور کی سیاست ہے اس کی کیا صورتحال ہے اور پاکستان مسلم لیگ نواز یہاں پر رانہ قاسم نون اور دیوان عاشق حسین بخاری میں سے کس کو پارٹی ٹکٹ الارٹ کرے گی اور اس حوالے سے ان کی حکمت عملی کیا ہے سلام علیکم ہموالیکم السلام میں آپ کا انتہائی شکر غزار ہوں کہ آپ کی صحت بھی تھوڑی ڈسٹرب ہے اور آپ نے جو میری ریکویسٹ ہے اس کو آپ نے کنسیڈر کیا اور آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمیں اپنا وقت دیا آپ ماشاءاللہ پاکستان مسلم لیگ نواز سے آپ کی وابستگی ہے آپ دو ہزار آٹھ میں پھر دو ہزار تیرہ میں پھر دو ہزار اٹھارہ میں آپ مسلسل جو ہے ممبر پنجاب اسمبلی منتخب ہو رہی ہیں اور جس طرح مشتاق لانگ صاحب کی وفات کے بعد آپ نے بیڑا اٹھایا اور اس حلقے میں جو لانگ برادری ہے آپ نے اس کی قیادت کی ہے اور ہمیشہ آپ کے حلقے کی عوام نے آپ کو سرخرو کی ہے اور تذریعہ کاروں کا خیال یہ ہے کہ آپ ان بیٹے بل ہیں تو یہ دو ہزار چوبیس کا جو الیکشن ہے اس کے بارے میں ہمیں بتائیں اور اس سے پہلے جو آپ کی سیاسی تاریخ ہے اس کے بارے میں بھی ہمارے سامین کو بتائیے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں آپ کی سب کی آپ کی ٹیم کی انتہائی شکر گزاروں کہ آپ اتنی دور تشریف لائے ہیں میں بہت مشکور ہوں بہت شکر گزاروں آپ کی سب سے پہلے تو میں شکریہ دا کرتی ہوں آپ سب آپ ٹیم کا اور دوسری بات یہ ہے کہ میں آپ نے کہا تھا ان بیٹ ایبل ان بیٹ ایبل صرف اللہ پاک کی ذات ہے میں کچھ بھی نہیں ہوں نہ میری اوقات ہے کچھ نہ میری کوئی ذات ہے ٹھیک ہے جی میں اللہ کی رحمت کی وجہ سے ادھر ہوں میں اتنے ہمارے جتنے ادھر معززین علاقہ ہیں جتنے ہمارے سیاستدان ہیں وہ سب میرے لئے قابل احترام سب چاہے کوئی میرا مخالف ہے چاہے کوئی میرا اس پینل میں ہمارے میں رہ گیا ان سب سے میں سب سے کمزور آدمی ہوں جیسے ایک ریت ریت کا جو ایک ذرہ ہوتا ہے میں اس سے بھی زیادہ کمزور ہوں میں آپ کو ذرہ آپ کے پاس ٹائم ہوتا میں خوڑا سا ہوں عرض کرنا چاہتی ہوں کہ میں میرے ہسپنڈ نائنٹی تھری میں آئے تھے نون لیگ کی طرف سے میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں ابھی پاکستان مسلم لیگ نواز نے ریزرف سیٹوں پر خواتین کے ناموں کا اعلان کی ہے اور میں اس پروگرام کے توسط سے ان سے یہ گزارش کروں گا کہ جو آپ کی یہ طویل سیاسی جدوجہد ہے ان تمام خواتین کے لیے جو ہے وہ مشل راہ ہے اور جب وہ آپ کی اس جدوجہد کے بارے میں سنیں گی تو ان کی رہنمائی بھی ہوگی اور ان کو آگے بڑھنے میں مدد بھی ملے گی تو میں آپ کو بتاؤں کہ وہ دو ہزار دو میں تقریبا وہ تحصیل نازم تھے دو ہزار چار میں ان کی ڈیتھ ہو گئی ملک مشتاق لانک صاحب کی اس کے بعد میرا بیٹا تھا علی عمران اس کی دو ہزار چار میں ڈیتھ ہو گئی بائیس جولائی کو وہ تحصیل نازم کا الیکشن لڑ رہے تھے تب یہ آپ کے بلدیاتی الیکشن تھے وہ وقت بڑا مشکل تھا آپ کے لئے بہت مشکل اوپر نیچے مطلب آپ کے خوان پھر آپ نوجوان بیٹے جو ہیں میرے اپنے سارے بچوں کی طرح وہ بڑا مشکل مخت ہوتا ہے ہر ماں باپ کے لئے ہر ماں باپ کے لئے چاہے وہ کوئی بھی ہو جیسا بھی ہو چلو شکر اللہ حمدللہ اللہ کریں جنت میں جگہ جو اس دنیا سے چلے گئے اس کے بعد بیٹا مجھے اللہ بچ کے میری ساز تھی ہمارا شروع سے گھرانا ہمارا کوئی ستر سال سے ہم لوگ سیاست کر رہے ہیں میرے سسر ملک غلام نازق لان صاحب مارون وہ ستر سال سے سیاست میں تھے اور ہمارے اپننٹ ہونے تھے ملک اپنا سوری دیوان غلام آباس بخاری سب بڑے دیوان انتہا ہی ہمارے لئے قابل اعترام ہے اللہ ان کو جنت میں جگہ دے اور اس کے بعد ہماری آٹھ میں جو میرا الیکشن ہے اس کی ساری جو ہے میری محرومہ ساس نے مجھے لڑوایا انہوں نے لڑوایا تو یہاں یہ کلچر نہیں تھا تو بڑی اویرنیس ہے تب نہیں تھی آج سے بیس سال پہلے یہ اسپوز آپ دیکھ لیں پندر ایک سال ہو گئے ہوں گے تو میں نے دوہزار آٹھ میں بچے الیکشن لڑا تب بھی مجھے کچھ لوگوں نے سپیشل سیٹ کی آفر کی لیکن میں نے نام آنی میں نے کہ میں الیکشن کی طرف گھرانے سے تو میں تھی ادھر سے میں نون فیملی کی ہوں میں خود نون ہوں میرے ان لاؤز یہ لانگ ہے میں خود شجاب آدھ میں نون فیملی سے ہوں بلانگ کرتی ہوں تو اللہ تعالیٰ نے بس میرا باز اوپا کر لیا جی اللہ تی رحمت سے تو میں کاف لیکشن لڑی جی دو ہزار آٹھ میں وہاں سے لڑی نو میں نو کے اینڈ میں میرا خیل میں میاں شباز شریف صاحب ان کی بہت مہربانی ہے انتہا ہے قابل احترام ہمارے لئے وہ تشریف لائے در ماشاء اللہ وہ جب گئے میرے تھے کچھ اور بھی مسائل تھے تو میں نے اسطیفہ دے دیا ریزائن کر دیا پنجاب اسمبلی سے حالانکہ میاں صاحب نے کہا بہن وہ میری بڑی عزت کرتے اللہ ان کو خوش رکھے اللہ ان کو صحت دے بہن الیکشن بڑا مشکل ہوتا میں کیسر کوئی بات نہیں میں آپ کی پارٹی سے الیکشن لڑنا چاہتی ہوں رب کی یہ سارے کٹھے ہو گئے گلانی صاحب کے ساتھ سب آپ کو چھوڑ گئے بس گلانی صاحب کے ساتھ کٹھے ہو گئے انتہائی قابل احترام وہ کیونکہ وزیراعظم تھے اس وقت پکستان انتہائی قابل احترام میرے لئے آج بھی میں دل سے بڑا احترام کرتی میں بڑی بیور عوام ہے اب یقین جانے میرا بیٹا انہوں نے اتنا میرا ساتھ دیا جو لوگ جا کے جو میسج کنوے ہوتے تھے میاں شباز شریف صاحب کو یا میاں محمضہ صاحب کو یا اس وقت میں کیونکہ ان کے زیادہ کلوز تھی میری بڑے میاں صاحب سے اتنی ملاقات نہیں ہوئی تھی انہوں نے نہیں کر ووٹ نہیں لیں گی لیکن اس رب تعالیٰ کی ذات کا شکر ہے اس رب تعالیٰ کی ذات کا شکر ہے اس کا کرم ہے کہ کوئی میرے ساتھ نہیں تھا میرے گروپ کے علاوہ میری اس جلال پر کی عوام کے علاوہ ٹھیک ہے جی اس کے باوجود 33000 ووٹ لی اب اپچول مجھے نہیں یاد نمبر نہیں یاد کہ کتنے لی ہے اس میں بس ٹھیک ہے ہار گئی میں میں اب آگے کچھ نہیں کہنا کر کتنے ووٹوں سے ہار رہی ہے کتنا فرق تھا سر مجھے اب اتنا یاد تو نہیں ہے بہرحال اس وقت کے وزیر آزم کے جو بھائی تھے ان کے خلاف آپ نے 32000 ووٹ لی ہیں بڑے بندے ہیں میرے لیے قابل احترام ہیں میں آج بھی ان کی دل سے عزت کرتی چاہے وہ مجھ طبعہ گلانی صاحب ہو یا بڑے گلانی صاحب ہو یا ان کے بچے پیر گھران آئے اس کے بعد میں پھر میاں صاحب نے بڑا اپریشیٹ کیا مجھے انہوں نے فانڈز بھی بہت دی بہت زیادہ یہ سارا سیوریج کا کام جو ہوا پڑا ہے یہ سارا میں نے کروایا پچاس کروڑ یا پتہ نہیں کتنا تھا اس ٹائم انہوں نے مجھے دیا میاں صاحبان نے بڑے میاں صاحب نے بھی انہوں نے مجھے دیا ان کی بڑی مہربانی ہے میں آج بھی ان کو سلوٹ کرتی ہوں سب کو حمزہ صاحب کو مریم بیوی کو اور میری پارٹی نہ چھوڑنے کی وجہ یہ ہے کہ عزت بہت کرتے ہیں میں کہتی ہوں کام ہوتے ہیں کام نہیں ہوتے میرے جلال پر کی عوام بھی کی انوالمنٹ ہوتی ہے اور بڑے مسائل میں بیوکر ایسی بھی بلکل ٹھیک رہتی یہ بات نہیں ہے میں کسی کو بیٹھ کے کچھ کہوں اچھی بات نہیں ہے سب میرے ساتھ مطلب وہ کرتے تھے مہربانی کرتے تھے اللہ کی رحمت تھی اس کے بعد دی میں نے تیرہ کالیکشن لڑا ماشاءاللہ اس میں بھی میں جیت گئے اللہ کے پجل کر ہم سے اور بڑی اچھے مارجن سے جیتی پھر میں نے اٹھارہ کالیکشن لڑا اس وقت تو آپ یہ دیکھیں کہ نون لیگ کا ٹکٹ لینا بہت مشکل کام تھا لیکن اللہ نے میرے اوپر رحمت کی اللہ نے ساروں کے سامنے میں سرکھ روئی اپنے ہلکے کی عوام کے سامنے اور میرا جو گروپ ہے وہ انتہائی میرے لئے قابل احترام ہے وہ جو ہمارا گروپ ہے وہ ہمارے خاندان کی طرح ہے وہ اٹھارہ کی الیکشن میں کون سا گروپ تھا میرا اپنا ہی گروپ تھا دو ہزار آٹھ میں کچھ آگے پیچھے ہو گئے کیونکہ ہمارا جو کلچر ہے میرا بیٹا ہم لوگ باہر نہیں نکلتے اب آپ بھی میری ڈریسنگ دیکھ لیں میں جٹکا سا بندہ ہوں ہمارا میں پہلے ایک پرددار خاتون جیسے دھر میں ہوتے نورمل ویسے تھی میرا بیٹا ہمارا کوئی ہم موڈرن ہمارے سسٹم ایسے نہیں تو اب یہ دیکھ لیں آپ دیکھ سارا جلال پور اب تو بڑا ماشاءاللہ ہی درویر نیس ہے جب میں الیکشن لڑی تھی ادھر کسی کوئی خاتون کا کوئی کونسپ نہیں باہر نکلنے کا تصور نہیں کوئی تصور نہیں برحال ان جلال پور والوں کی میرے اوپر بڑی مہربانی ہیں میں ساری زندگی میری ساتھ پیڑیاں لگا دینا وہ ان کا نشکریہ دا کر سکتی ہیں نہیں کر سکتی مجھے لے کے چلے ہیں میرے گروپ والے اور میری جلال پور والے میری میرے بھائی میرے بیٹے میرے بچے انہوں نے بڑی مہربانی میرے اوپر کی اچھا ہم بہت سارے لوگوں سے ملے ہیں دو تین سو لوگوں سے ماری بات ہوئی ہے تو ان لوگوں کا کہنا یہ ہے جس نتیجے پہ ہم پہنچے ہیں ہم سروے کر رہے ہیں مختلف حلقوں کے ہم نے یوسف رضا گلانی صاحب جو دو ہزار چوبیس کا الیکشن ہے یہاں پہ ایک صبحی ہلکہ ہے جو دو سو تئیس میرا خیال ہے کہ آٹھ سے دس لوگ یہاں پر امید وار ہیں اور اگر آپ دو سو چوبیس میں چلی جائیں تو وہاں پہ دیوان عباس صاحب ہیں دیوان عاشق کے بیٹے اور دوسرا نام آپ کا لیا جاتا ہے اور کیا صورتحال بننے جا رہی ہے یہاں پہ آپ کیا سمجھتی ہیں کہ جیسے جیسے سیاست آگے بڑھ رہی ہے اور سیاست دانوں کی جو نسلیں جو جو جوان ہو رہی ہیں تو یہاں پر صورتحال بڑی پیچیدہ ہوتی جا رہی نہیں صرف چلنے ہے اللہ تعالی نے جس کو عزت دینی ہے میرا رب کی ذات اس کو عزت دے گی چاہے ہم جو مرضی کر لیں ٹھیک ہے جی دیوان خاندان ایک پرانا سیاست دان خاندان ہے اور وہ الیکشن جیتتے بھی آئے ہیں میرے ہسپنڈ ان کے مقابلے میں لڑتے آئے ہیں وہ چیز کا قطع اندازہ نہیں لیکن آج بھی میں نون لیگ کے ساتھ ہی ٹھہری ہوں جب میں اٹھارہ میں چلی جاتی جب اتنے کروشل حالات میں میں نہیں گئی تو اللہ کے فضل و کرم سے میں ثابت قدم ہو کے ٹھہری رہی یہ صرف یہ میں نے ان پہ احسان نہیں کیا میں نے خود پہ احسان کی اس حلقے کی عوام پہ پاکستان کی بقا کے لیے پاکستان کی آنے والی نسلوں کے لیے میں یہ نہیں کہتی کہ میں نے میاں صاحب پہ بہت بڑا احسان کر دی ہے میاں نواز شریف صاحب پہ میاں شباز شریف صاحب پہ اپنا حمزہ صاحب پہ مریم بی پہ نہیں میں نے خود پہ حسان کی اپنے ملک پہ حسان کی اپنے شہر پہ حسان کی اپنے بچوں پہ حسان کی میں کہتی ہوں میں فخر سے کہتی میں نون لیگ میں ہوں اور مجھے اس جس کا فخر ہے اللہ کے فضل و کرم سے بندہ میں بہت چھوٹا سا ہوں نہ میں اتنی بڑی کوئی ڈیویٹ کر سکتی ہوں نہ میں کوئی بہت بڑا بندہ ہوں بیٹا عام سا میں بندہ ہوں اور جتنے ہمارے سیاست دان اگر اب بھی اپنے پینل تھوڑے ٹھیک کر دے تو انشاءاللہ ادھر میرے جو بھائی ہیں سارے تیاست دان نے یہ کچھ کر سب کچھ میرے رب کی ذات نے کر نہ نہ میں کر نہ نہ کسی نے کر دوسرا آپ کہہ رہے سے دو ستیس یا دو سو چوبیس اس میں ہلکے تھوڑے میں آپ بتاتی چلوں بزار سے تھوڑے تبدیل ہوئے آبادیاں کچھ بڑی کچھ تین دفعہ ممبر صوبائی اسمبلی منتخب ہوئی ہیں اس کا بھی کافی ایریا دو سو تیس میں مل چکا ہے تو آپ تیس اور چوبیس دونوں سے آپ نے کاغذات نامزدگی جمع کروائے میں نے تینوں سے کروائے مذہورت کے ساتھ تینوں سے اچھا ون فائف تری سے بھی کروائے بعد میں جو فیصلے ہوں گے وہ جو کریں گے دوسری میں آپ کو بات یہ بتاؤ کہ میرا جب میں الیکشن لڑی تھی جب یہ ہلکے دو سو تیس اور دو سو بائیس تھے میرا ہلکہ جو تھا اس میں میرا گھر نہیں تھا یہ جدر آپ بیٹھے ہیں اس میں نہ میری برادری شامل تھی نہ میرا گھر تھا میرے کچھ لانگوں کے بوٹ تھے اس طرف کوئی سات آٹھ سو ہوں گے تقریبا میکسیمم اس سے زیادہ بلکہ اس سے زیادہ کام ہی ہوں گے زیادہ نہیں ہوں گے باقی سارا میرا اپنا گروپ ہمارے جو مہربان تھے سارے ووٹر سپورٹر ان کی بڑی مہربان نہیں ہے بس وہاں سے نہیں وہ جو آپ کی شخصیت ہے یا آپ کے جو ترقیاتی کام ہے یا پاکستان مسلم لیگ نواز سے آپ کی جو کمیٹمنٹ ہے اور پھر پارٹی کے عدد کی جو آپ کے ساتھ ایک ان کا آپ سے رابطہ ہے اور آپ کی رسپیکٹ کرتے ہیں تو آپ 223 یا 224 آپ کے لیے کوئی حدود تو نہیں مجھے جیدر کہیں گے میں لڑ پڑوں گی 223 میں 224 میں مجھے کوئی مسئلہ نہیں لیکن میں تھوڑا سا ایجیڈ ہو گئی ہوں میں کہتے ہوں گھر میں لڑوں اور میں اس طفعہ میاں صاحب سے تو خیر اس دن میں رشتہ بہت پھر میں نے انشاءاللہ جاؤں گی ان سے ٹائم وغیرہ لوں گی ان سے ذرا آرگو کروں گی ریکویسٹ کروں گی حمل ویسے ان کی اپری مرضی ہے میں نے کبھی زید وغیرہ نہیں کی کچھ نہیں کہا ان کو میں اب یہ چاہتی ہوں کہ میرا بیٹا آجائے میں اب مذہب ایج یہ تو اس وقت میہ محمد نواز شریف کو بہت اشت ضرورت ہے جو ان کے سینئر ترین ساتھی ہیں ہم حاضر ہیں ہم تابدار وہ جو کہیں گے میں کروں گی لیکن میں جب انہوں نے سیٹ ان کو ون چاہئے نا اللہ کے حکم سے انشاءاللہ اللہ ون کروا دے گا میرے دیکھیں میری بات سنیں میری پھر وہ بات آگے آجات گیا جو میرا رب چاہتا ہے وہ ہوتا ہے میں آپ کو یہ بتاؤ میرا بچہ اب تائم بھی تھوڑا ہے جی جی آپ بات کریں میں بچہ یہ بتاؤ جس دن میں الیکشن کی پہلی دفعہ میں آئی ہوں اس دن آپ میری بشک ریکارڈنگ سنک لبا کے دیکھ لیں میں اس دن مجھے جب میں نے مائک پکڑا ہے مجھے تھوڑا سا اس دن میں نو دن با کی رہتے تے الیکشن میں تو میں جب میری کمپین پندرہ پندرہ میرے جلسے تھے میں جب ایک اہل حدیث مسجد کے ساتھ آئی کیسا بندہ دی اور کہاں آگئی ہے پھر میں نے اللہ کا شکر ادا کیا میں کہا ٹھیک ہے جی اللہ کا شکر ہے ٹھیک ہے بندہ جو اللہ نے کیا ٹھیک کیا ہوگا جو اللہ کی مرضی ہوتی ہے اس میں بندے کو خوش رہنا چاہیے اس کے بعد پھر میں میں نے بولنا شروع کیا ٹھیک ہے اس کے بعد جو اللہ نے میرا ہاتھ پکڑا اور میں کہتی یہ ان کی امانت ہے دیکھیں میری بات سنیں میں ان کی تابدار ہوں ان کی نوکر ہوں میرا بیٹا جو ہے ہر چیز اس کی میرے پاس امانت ہے میری آج بھی ہر چیز اس کی ایک ایک چیز ان کی میرے کوئی میں کہہ رہا ہوں کہ میں کہتی وہ ان کو کر دوں واپس میں اس کے ساتھ ہوں میرا مرنے کا بھی دل نہیں اب انہیں بیٹے کو چھوڑ کے جانے کا بھی دل نہیں حالانکہ ایک میرا بیٹا ہے ابھی میرا بیٹا ایک کلا گیا ہے اس کے باوجود بھی میرا اس کو چھوڑنے کو بلکل کرتن کوئی ارادہ نہیں ہے میں آپ کے سامنے بیٹی ہوں میرے سیاد بھی ٹھیک نہیں لیکن ہو جاتی ہے انشاءاللہ میں ٹھیک ہو جاؤ گی اللہ کے فضل و کرم لیکن یہ جو آپ سیاست کی بات کر رہے ہیں ساری میں کہتی ہوں کہ اس میں میرا بیٹا آج ہے اگر اللہ نے چاہ تو ضرور آئے میرے جا آپ کے چانے سے کچھ ہو نہیں سکتا اور انشاءاللہ جیتے گا اللہ جتوائے گا رب کی رحمت سکھ اللہ پاک نے آپ کی مدد کی ہے اور پھر جب آپ کی دعائیں آپ کے بیٹے کے ساتھ ہیں اس کا میرا بیٹا کوئی نہیں ہوتا نا اس کا اللہ ہوتا ہے یہ بہت چھوٹا تھا جب ان کے والد ساتھ کی دیت ہوئی تھی اور بھائی کی بھی تو اللہ نے پال پوس کی تنا بڑا کر دیا تو اب بھی اللہ مالک ہے پورے پنجاب میں آپ ایک بڑی دبنگ خاتون ہیں سیاست دان اس میں سب سے جو بنیادی وجہ یہ ہے کہ آپ کی عوام تک رسائی ہے اور عوام کی آپ تک رسائی ہے تو آپ نے جلال پر پیر والا کی جو سیاست ہے اس کے جو بڑے خاندان ہیں وہ لنگا خاندان وہ دیوان خاندان اور وہ ان سب کو آپ نے آگے بڑھایا ہے تو اب آپ کیا سمجھتی ہیں کہ جب آپ اپنی یہ سیاسی ورث ہے آپ یہ آپ اپنے بیٹے کو سپورد کرنے جا رہی ہیں تو آپ جو جلال پر پیر والا کی جو عوام ہے جن کے ساتھ آپ کا تعلق ہے اور جلال پر کی ترقی میں جو آپ کا بنیادی کردار ہے تو آپ اپنی عوام سے کیا کہنا چاہیں گی اور جو پاکستان مسلم لیگ نواز کی قیادت کا اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گی سر قیادت کو تو میں سلوٹ کرتی ہوں اور عوام کو دو سلوٹ کرتی کیونکہ عوام میں اپوزیشن میں رہی ہوں تو میرے ساتھ رہی ہے اتنی غیور ایک خاتون کو لے کے چلنا اور وہ بھی ہمارے جیسے اس کلچر میں میرے تو خیال ہے آپ اتنی سینئر پارلیمنٹیرین ہیں تو اگر پورے پنجاب کو اگر آپ انیلیسز کریں اس کا تو میرے خیال ہے کہ جو الیکٹیبلز ہیں خواتین اس میں میرے خیال دو یا تین چار خواتین ہیں جن میں آپ جو ہے آپ کا شمار ہوتا ہے کہ جو عوام سے ووٹ لے کر جو ہے جب اسمبلی میں پہنچتی ہیں تو آپ اس وقت پنجاب کی سینئر ترین سیاستدان ہیں جو عوام کے ووٹ کے ذریعے سے پارلیمنٹ میں پہنچ رہی ہیں آپ کی باقی کولیکس کون کون خواتین ہیں جو بھی آئی ہیں جو بھی میری کولیکس سب بہترین ہیں سب میرے سے بہتر ہیں ساری چاہہ ہماری جتنی بھی خواتین ہیں میری اپنی بہن میری بچی ہیں مجھے ان پر بھی بڑا فخر ہے وہ سب بہترین سے بہترین ہیں میں کچھ بھی نہیں اچھا میں سیاست کا طالب علم دس سال سے میں بھی میہ نواز شریف کی ناہلی کے بعد بالخصوص میں بھی سڑکوں پہ پھیر ہوں میں بہت سارے سیاست دانوں سے ملتا ہوں میں کئی مرتبہ گئے ہوں میں اتنی عزو انکساری والی سیاست دان ہیں وہ خواتین وہ مرد حضرات میں نے یہ بہت بڑی بلیسنگ اللہ پاک سر یہ میں عزت کرتی ہوں یہ میری گھوٹی میں شامل ہے یہ مجھے ورثے میں مل ہے بڑی اہم بات میری تربیت میں شامل ہے چاہے وہ میری اپنی میری اپنے پیرنٹس کی طرف سے ہو یا میرے اپنے ان لاؤز کی طرف سے ہو یا میرے اپنی یہ میرے جو بچے بیٹھے ہیں جلال پر والے یا یہ سارے ان کی طرف سے ہمارا گھرانہ ہماری پرورش ہوئی اسی طرح سے میں نے کہا میرے لئے سب قابل احترام ہے اور میں یہ بلکل دو نمر آپ سے اللہ گواہ نہیں کر رہی ہوں کہ میرے لئے ہر کوئی قابل احترام ہے سیاست میں یہ رواداری تو بہت کم دیکھنے کو ملتی ہے لیکن سر میں نے کہا میری یہ میری عمر ہے 56 57 سر ٹھیک ہے اب آپ یہ دیکھ لیں کہ میری جو آتے ہیں وہ نہیں بدل سکتی ایسے میرا بیٹا آپ کی بدل جائے اور میری یہ نہیں بدل سکتی بلکل ہم لوگوں میں اس خطے میں رواداری ہے چاہ وہ اپنا محترم جناب دیوان آشق بخاری صاحب ہو چاہ ان کے فرزند ہو محترم اپنا دیوان آباز صاحب ہو چاہ وہ اپنا خان خرشید خان آگا صاحب ہو چاہ وہ محترم رانا محمد قاسم نون صاحب ہو چاہ وہ جتنے ادھر کے پولیٹیشن ہیں چاہ وہ رانا اجاز نون صاحب ہو میرے چھوٹے بھائی ہیں میرے لئے بڑے قابل اعترام ہیں رواداری ہم میں چاہ وہ میرے کوئی اپنینٹ بھی ہو ہمارے میں رواداری بالکل ایسی بہت معاملات انتہائی کمپلیکیٹڈ ہیں اس وقت جیسے جیسے ڈیجیٹل ٹکنالوجی کا دور ہے سوشل میڈیا کا دور ہے روایات ختم ہوتی جاری ہیں کسی کو الزام نہیں دینا چاہ رہی نہ کسی کا نام لینا چاہ رہی ہوں لیکن جو ہمارے پچھلے کچھ سال گدرے ہیں ایسے اس کے ایسے ٹکڑے ٹکڑے کے اس کا ستیہ ناص ان لوگ پولارائزیشن ہے بہت زیادہ اچھا اس وقت مہنگائی ہے حالانکہ اس سے کوئی فرق نہیں مطلب اس سے انہوں نے خود کو ڈیمیج کی ہے کسی کا کچھ نہیں ہوا انہوں نے خود کو ڈیمیج کی ہے اس سے جو میں میں یہ نہیں کہتی کہ ہماری پارٹی یا کسی اور کی پارٹی نہیں اچھا ہو وہ لحاظ ختم ہو گیا اور وہ تہذیب ختم ہو گئی اور وہ جو ایک دوسرے کی عزت اور احترام ہے وہ ختم ہو آپ یہ دیکھیں کہ اب میں وہ لفظ یوز نہیں کرنا ساتھ چاہتی ایک بہت پرانے میرے میرے اپنے سوسر صاحب کے دوست تھے بہت پرانے انہوں نے کہا جی اپنا تاڑے ملتان پنجابی تھے وہ انہوں نے کہا تاڑے ملتان پردے داری بلکل ختم ہو گیا ملتان تاڑے مارڈرن ہو گیا میں کہ نہیں سر عجیب پردے داری ہے انہوں نے کہا جی نہیں میں نے بزرگوں کے چاچا جی کے گوڑوں پر ہاتھ رکھا وہ مجھے کہتے جی آپ کے ملتان میں ڈیویلپمنٹ ہوتی رہتی اچھی بات ہے لیکن کیونکہ وہ پرانے بندے تھے تو مجھے ان کی سمجھ رائی انہوں نے کہا جی جو آپ کے فلائی اوور بنے اچھی ہوئی گلانی صاحب نے بڈی ڈیویلپمنٹ کرائی پھر میاں صاحب نے جو موٹر ویز بنائی آپ دیکھیں کتنے کتنا فاصلہ کام ہوا ہے آپ دیکھیں کہ جلال پر پیر والا اور ملتان میں کوئی فرق ہی نہیں ہے جیسے ملتان موٹر میں پنتانیس منٹ لگتے آدھر وائز یہاں پہنچنا تصور سے بھی دو گھنٹے ادھر لگتے تھے پانچ گھنٹے ہمیں جی ٹی روڈ سے لگتے تھے آپ دیکھیں اسلام آباد جاتے ہمیں وہی ٹائم جو پہلے لاہور لگتا تھا اس سے کم ٹائم میں ہم اسلام بات پہنچ جاتے یہ سب میاں شریف اللہ جانتا ہے میں کوئی خوش آمد نہیں کر دی میں وہی کہہ رہی ہوں جو میں نے دیکھ ہے جو میں نے محسوس کی ہے آپ یہ دیکھیں کہ ان سولہ مہینوں میں یہ حکومت لینا آپ دیکھیں بہت مشکل آپ یہ دیکھیں کہ ان کا بھائی باہر ہے ان کے اوپر کتنے مسائل ہیں اتنا بڑا سیکریفائس کی ہے ہر طرح سے ان کو پتا تھا آپ کو بھی پتا ہے مجھے بھی پتا ہے بچے بچے کو پتا ہے ماشاءاللہ پڑھا لکھی ہمارے سارے نوجمان تب گئے سب کو پتا ہے کہ ہم نے سرنگیں بچھا دی تھی تحریک عدم اعتماد کامیاب ہونے کے بعد یہ چل ہی نہ سکے جس کا ایمان پختہ ہو ناثر اللہ پہ اس کا یقین ہو یہ سرنگے یہ پتھر یہ جو پلاننگ کر لے سر جو اللہ کی پلاننگ ہے وہ سب سے بڑی آپ دیکھیں کہ میاں سب کو تین دفعہ باہر نکال ہے اور وہ تین دفعہ پہلے طبیعت آج بھی خراب ہے اس دن بھی خراب تھی وہ یہ ہے کہ میں نے اس دن بھی کہا اللہ میاں محترم میاں نواز شریف صاحب جیسا بھائی بھتیجہ اور بیٹی میں سلوٹ کرتی ہوں ان سب کو اور وہ بی بی خاتون ہے چلو یہ تو اب لوگ تو مرد حضرات ہیں اس بی بی نے بڑا سیکریفائز کی حمز صاحب بیچارے کو کتنی گالی اس نے بڑا سیکریفائز کی اور خاص طور پر میرے میاں شباز شریف صاحب نے سر جو سیکریفائز کی ہے نا میں کتنے جتنے سلوٹ کروں اتنے کام ہے یہ لوگ کہیں گے کہ بی بی خوش آمد کر رہی ہے یا بی بی نے ٹکٹ لینی ہے نہیں میں خوش آمد کر رہی اللہ جانتا ہے میں وہ بتا رہی ہوں جو ایک مطلب ان کا حق بنتا ہے جلال پر کی عوام کو کیا پیغام دینا چاہیں گی دو ہزار چوبیس کی الیکشن میں آپ کو ہزاروں لوگ سنیں گے اللہ میری میرا جلال پر بہت اللہ میرے بیٹے سے بڑوں کی عزت کر چھوٹوں سے پیار کر اللہ تعالیٰ کی ذات میرے بیٹے میں کبھی غرور پیدا نہ کرے سر کبھی تکبر پیدا نہ کرے ہمیشہ یہ بڑوں کی عزت کرے گا ہمیشہ جو درخت پھلدار ہوتا جتنا جھکے گا اللہ اس کی عزت کرو چاہے حالات جیسے بھی اور اللہ اس پاکستان کی حفاظت کرے اللہ ہماری فوج کی حفاظت کرے ہمارے جو ادھر اپنا بچے ٹھہرے ہیں ہماری افواج پاکستان ہیں ہمارے جو بورڈر پہ بچے ٹھہرے ہیں جو شہید ہو رہے ہیں میرا ایک بیٹا گیا دیکھیں وہ بھی میرے بیٹے میرا ایک بیٹا گیا میرے میرے بیٹے کو انیس سال ہو گئے دو ہزار پانچ کی بات ہے بائیس جولائی کی دیکھیں مجھے کتنا درد ہے اور وہ ماں ہیں جن کے سب گھر صفایہ ہو گیا وہ میرے سے زیادہ عظیم نہیں ہزاروں کہتے ہیں سر مجھے نہیں پتا کسی چیز کا مجھے بس یہ پتا ہے سر میں کوئی اتنا بڑا بندہ نہیں اتنی بڑی کوئی توپ نہیں ہوں میں اتنا بڑے سیاست دان نہیں میں صرف ماں بھی ہوں سب سے پہلے بہن بھی ہوں بیٹی بھی ہوں مجھے صرف جے جس کے بدے مار جاتے ہے نا سر اس کا بڑا نقصان ہوتا ہے جس کے شہادت پا جاتے ہے ٹھیک ہے بہت ثواب ہے لیکن گئے تو صحیح نا سر میری بات سن اب جائیں گے آپ کی بہن آپ کے لئے جاگرے ہوں گی آپ کے بچے اللہ آپ خیریت سے لے سر آمین آپ کے انتہائی مشکور ہوں پبلک پوائنٹ میں آج ہمارے ساتھ موجود تھی سعود پنجاب کی جلال پور پیر والا کی سیاست کی انتہائی سینئر انتہائی باعثر خاتون جناب محترمہ نغمہ مشتاق لانگ صاحبہ انہوں نے کہا کہ جلال پور پیر والا کی سیاست کے حوالے سے جو شہباز شریف کا فیصلہ ہوگا وہی میرا فیصلہ ہوگا پبلک پوائنٹ کو اگلے پروگرام تک کیلئے اجازت دیجئے گا اپنا اور اپنے پیاروں کا خاص خیار رکھئے گا اللہ پاک میرا آپ کا ہماری مملکت خدا آداد پاکستان کا حابی و ناصر ہو اللہ حافظ بہت شکریہ